سلام علیہ وسلم، ساتھ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موزی پر لفتشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے واقعہ قربانی عزیز دوستوں واقعہ قربانی سے ہمیں ایک ہی واقعہ یاد آتا ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی رحمہ قربانی ہر سال مسلمانِ عالم کروڑوں جانبیوں کی قربانی بن کے جانساری کے اس واقعہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے وہ مرزر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں اپنی کسی عزیز چیز کو زبا کر رہا ہوں اس بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو جبنے ثابت قطب پائیں گے وہ منظر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے مٹایا گیا تو خدا پاک کی طرف سے آواز آئی اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا اور تب ہی خدا پاک کی طرف سے ایک مینڈہ آ گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کیا آپ اسی جانساری واقعے کی آگ میں تمام دنیا میں موجود مسلمان جہید الادھا مناتے ہیں عزیز ساملین قرآن پاک میں اشاد ہے کہ کہتے ہیں میری قربانی میری نواز میرا جینہ اور میرا مرنہ میں صرف ایک اللہ کے لئے ہے جو دو جہانوں کا راب ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں زندہ رکھا عزیز دوستوں آخر میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی یہ قربانی کا اثر مقصد صرف جانور کے گلے پر چھولی تھیڑنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے برے خواہشات اپنے نفس اپنے برے کاموں اور غلطیوں کو اپنے اندر سے بلکل 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 فتم کرتے رہا چاہتے ہیں جزاد اللہ